اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ہیئر کیئر روٹین شیئر کروں گی اپنی ڈی آئی وائی بھی اور جو میں بیوٹی پروڈیکٹ یوز کرتی ہوں یہ ہے سرسوں کا تیل اویل آپ کوکنڈ اویل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت سی چیزیں مکس ہیں اس لئے اس کا کلر کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے اس تیل سے میرے بال ہیلدی رہتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں اور کوئی بھی ایشو نہیں رہتا تو میں پہلے کیا کرلوں گی کوم کرتی ہوں میں سب سے پہلے کوم کرتی ہوں چاہے اویلنگ کرنے سے پہلے یا نہانے کے بعد یا اویلنگ کے بعد ٹھیک ہے تو پہلے کوم کرتی ہوں پھر اس کے بعد آپ نے کسی بھی باول میں اویل لے لینا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں میں لے لیتی ہوں جی کسی بھی باول میں اویل لے لیتی ہوں اتنا پونٹری جتنی میں یوز کر پاؤں پھر میں اسے روٹس پر اپنے لگاتی رہتی ہوں میرے کے آگے میں کھڑی ہو جاتی ہوں اور اپنے روٹس پر لگاتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے میں روٹس پر فول روٹس پر لگاتی رہتی ہوں جب تک اچھی طرح یہ اپلائے نہ ہو جائے اگر آپ کسی سے لگوانا چاہتے ہیں تو لگوا سکتے ہیں یہاں پر میں کبھی اپنی امی سے لگوانا چاہتی ہوں کبھی سیسٹر سے تو کبھی خود تو میں پھر اچھی طرح سے اویل کمساج کروں گی پھر ایسے اپنے بالوں کو ہٹا ہٹا کر اندر کی سائٹ پر بھی لگانا ہے کیونکہ ہم روٹس پر بھی لگا لیتے ہیں اوپر بھی لگا لیتے ہیں اندر کی طرف ہم فوکس کم کرتے ہیں تو وہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور یہ جو دو موہے بال ہو جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا کسی بھی چیز میں تو جی پھر اس کے بعد میں اپنی فنگر سے تھوڑا سا مساج دوں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ روٹس پر جو اویل لگتا ہے وہ بھی اچھے سے اگزول ہو جاتا ہے اور جو ہے سکون بھی مل جاتا ہے تو اب میں اویلنگ کے بعد کم کروں گی اور اس کے بعد میں بنا لوں گی بن تو بن بنا کے میں کوئی دو گھنٹے تک گھنٹے تک نہا لوں گی ٹھیک ہے تو اتنا آپ نے لگا رہنے دینا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے تو ضرور اویلنگ کو رکھا کریں تاکہ وہ اچھی طرح اگزول ہو جائے آپ کے تو بھی میں نے اپنا جڑا جڑا کر لیا اور میں اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اور کیا اپنی روٹین میں شیئر کرتی ہوں اگر میں ہفتے میں ایک مرتبہ یہ لگا لیتی ہوں ایک مرتبہ اویلنگ کر لیتی ہوں یہ ملی جولی سب چیزیں کرتی ہوں یہ ہے پیک ہیئر ماسک بہت ہی امیزنگ ہے یہ میری یمی کی ریسیپی ہے اور انہوں نے بنائی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر فول ریسیپی چاہیے ہو تو وہ میں الگ سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہ میں اب ہیئر ماسک اپنے لگاؤں گی بالوں پر اور اس سے کیا ہوتا ہے یہ فول کیراتین ٹریٹمنٹ ہے اس سے میری نہ دو موے بال ہوتے ہیں نہ ڈینڈرف ہوتی ہیں نہ ڈیمیج ہوتے ہیں نہ ہی فریزی ہوتے ہیں بہت اچھا ہے یہ ہیئر ماسک تو یہ میری یمی نے بنایا تھا تو یہ میں ان سے بھی لگوا لیتی ہوں اور خود بھی لگا لیتی ہوں تو جی میں اپنے پورے روٹس سے لے کے لاسٹ تک فول بالوں پر لگا کر کور کر دوں گی پھر میں کرتی ہوں یہ اگین ہیئر ماسک کیراتین کا اس کی ریویو میں فول ویڈیو کر چکی ہوں یہ بہت ہی امیزنگ ہے اسکرپشن میں لنک میں دے دوں گی تو یہ میں جی ہیوز کرتی ہوں اپنے جب میں ہیئر واش کر لیتی ہوں شیمپو لگا لیتی ہوں اس کے بعد میں یہ ہیئر کیراتین ماسک اپنے فول ہیئر پر اپلائے کر رہتی ہوں روٹس پر نہیں لگانا آپ نے ٹھیک ہے روٹس پر میں نہیں لگاتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں پانچ منٹ بعد واش کر لیتی ہوں واش کر لیتی ہوں پھر جب میں واش کر لیتی ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ ایلو ویرا جیل لیتی ہوں کوئی بھی کمپنی ہو کسی بھی طرح کا ہو ایلو ویرا جیل لینا ہے مارکٹ والا آپ نے یہ لے لیتی ہوں تھوڑا سا میں اس کو جی اپنی اچھی طرح فول بالوں پر لگا لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور سمود ہو جاتے ہیں میرے بال ٹھیک ہے تو اس کے بعد جن سے میں اپنے بالوں کو واش کرتی ہوں وہ ہے پینٹین تو گرمیوں میں میں یہ پینٹین یوز کرتی ہوں اور اس کا کنڈیشن بھی اس کا ہی یوز کرتی ہوں اور اس کے علاوہ جی اگر میں سردیوں کی بات کروں تو کوکنٹ آئل اور ہیلڈن شوڑن یوز کرتی ہوں اس سے میرے بال بہت اچھے ہونا شروع ہوئے ہیں ہیلڈی ہونا شروع ہیں جب سے میں نے ہیئر کٹ کروایا ہے اب میں زیادہ کیر کرتی ہوں اور میں اپنے بالوں کو بہت زیادہ ٹائم بھی دیتی ہوں ہفتے میں ایک ایک مرتبہ ہیئر ماسک ایک مرتبہ اوئلن کرتی ہوں پھر یہ والا کوم یوز کیا کریں یا تو پھر یہ والا بریش یوز کیا کریں اس سے آپ کے کبھی بھی بال ٹوٹیں گے نہیں ڈیمج نہیں ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمو اور یہ میرے ہیئر ہیں ماشاءاللہ سے کافی اچھی ہو چکے ہیں اور ہیلدھی بھی ہیں اور بلکل بھی دو موے بال نہیں ہیں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک شیئر کیجئے گا اللہ حافظ